الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کی ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی چیف الیکشن کمیشنر صدر مملکت سے ملاقات نہیں کریں گے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو خط کا جواب دے دیا کہا الیکشن ایک کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈیول پر مشاورت ضروری نہیں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے ایوان سدر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خط پر وزارت قانون و انصاف سے رائے مانگ لی وضاحت مانگی کہ کیا الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے سپریم کورٹ میں بروقت عام انتخابات کرانے کے لیے دائر درخواست اس صدا کی گئی کہ پانچ اگس کی سی سی آئی جلاس کو غیر آئینی قرار دیا جائے جلاس میں شریک دو وزرعالہ احوامی نمائن دے نہیں ہیں درخواست میں وفاقی اور صوبائی حکم تو سمیت الیکشن کمیشن کو فری بنایا گیا ہے قائد نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی پھر تاخیر کا شکار نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں فیصلہ ستمبر تک مخفر کر دیا گیا وطن واپسی کا فیصلہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد کیا جائے گا توشہ خانہ کے اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کی سما وکیل لطیب خوصہ نے عدالت کو بتایا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت خامیہ ہیں ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر اداس کیا کمپلینٹ ٹرائل کے لیے ڈائریکٹ سیشن جج کے پاس نہیں جا سکتی کمپلینٹ پہلے مجسٹریٹ کے پاس جائے گی ٹرائل کورٹ کا آرڈر غلطیوں کے باعث سے برقرار نہیں رہ سکتا اس صداحے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موت تل کر دی جائے جسٹس تارک جہنگیری نے استفسار کیا ٹرائل کورٹ نے گماہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں تمام اشیوز پر فیصلہ دیا گیا حتمی فیصلے میں کیا ٹرائل کورٹ نے وجوہات دی وکیل الیکشن کمیشن نے اپیل میں اسسٹ کو فریق نہ بنانے کا اعتراض اٹھایا چیف جسٹس نے کہا ریاست کو اپیل میں فریق بنانے کی ضرورت کیا ہے امجد پرویز نے کہا ریاست کے پاس فیصلے کی دفاع کا حق موجود ہے ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیصلے کا دفاع کرے گی یا نہیں سمات کل تک ملتبی سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سمات چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے دیں جسٹس جمال مندخیل نے لطیف خوصہ سے کہا امید رکھیں کہ وہ آپ کے نقاط پر فیصلہ دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر تنقید نہ کیا کریں چیف جسٹس نے کہا آئین و قانون کے تحت فیصلے اپنے احد کے مطابق کرتے رہیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیہ سے متعلق ریپورٹ بھی طلب کہ اس کی سمات اب آئندہ ہفتے ہوگی دسپلن سے متعلق تحفظات خاجہ حارس چیئرمن پی ٹی آئی کے قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز میں پیش نہیں ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی نمائندگی لطیف خوصہ اور دیگر کریں گے بیرسر گوہر کی تردید کہتے ہیں خاجہ حارس کا پاور آف ایٹرنری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں جگہ موجود ہیں ان کے معاونین آتے رہتے ہیں الیکشن کمیشنر میں خوشگوار میٹنگ رہی انتخابات آئین کے مطابق نوے روز میں ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر آئین کی پاسداری کریں علی زفر نے کہا آتیکل اکی آوال میں ترمیم کے بغیر حلقہ بندیاں نہیں کی جا سکتی امریکہ کی پاکستان میں شفاف انتخابات کے لیے حمایت کی اقین دہانی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات ازادانہ اور منصفانہ انتخابات پر گفتگو ڈانلڈ بلوم نے کہا پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا عوام کا کام ہے پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرہ اور وسیع کرنے کے لیے پورازم ہیں امریکہ پاکستانوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا صدر مملکت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں چیئرمن جوڈیشل ایکٹویزم پینل ازر صدیق نے صدر کو خط لکھ دیا لکھا مردم شماری کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر پاکستان کو ہے اسمیوں نے پانچ سال کی مدت پوری کی آئین کی مطابق الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے انٹر بینک میں امریکی کرنسی کے ٹرپل سینسلی روپے کی بے قدری ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر اٹھاون پیسے مہنگا تین سو روپے بائیس پیسے کا ہو گیا اپن مرکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ ڈالر تین سو چولہ روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مذہبت روجان سو انڈیکس میں پانچ سو پوائنٹ کیس سے زائد کا اضافہ سو انڈیکس سنتالیس ہزار نو سو نووے پوائنٹ کی سطح پر پہنچ گیا بدگرام ریسکی اپریشن میں حصہ لینے والوں کے عزاز میں تقریب نگرام وزیر آزم انوار الحق کاکر نے ایس ایس جی کمانڈ اور مقامی افراد کو اسناد دی لفٹ میں پھچنے والے طالب علموں کو بھی عزازات سے نوازا نگرام وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا پوری دنیا کی نظریں واقعے پر لگی ہوئی تھی آپریشن کو کامیاب کرنے میں بہترین حکمت عملی اپنائی گئی ریسکی اپریشن کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے بغاوت پر اپسانے کا کیس انسیداد دشتگردی عدالت اسناباد نے ایمان مزاری کو جیڑیشنل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ایمان مزاری کو جسمانی ریمانٹ ختم ہونے پر پیش کیا گیا تھا کیس کی سماعت 26 اگست تک ملتبی ڈینگی وائرس نے محلق قروب دھار لیا ڈینگی سے لاہور میں ایک مریض جان کی بازی ہار گیا شہر میں ڈینگی بخار کے 27 نئے کیسز رپورٹ بھارت کو عالمی سطح پر شدید سبکی کا سامنا امریکہ نے کس بھارتی طلبہ کو جالی ویزوں کی وجہ سے دیپورٹ کر دیا پانچ سال کے لیے امریکہ میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی کاروائیاں اٹلانٹا شکاگو اور سان فراسسکو ائرپورٹ پر کی گئے روسی صدر نے یوکرین کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا اشارہ دے دیا برکس سامیٹ سے خطاب میں کہا یوکرین اور مغربی مبالک کے ساتھ جنگ کا خاتمہ چوہتے ہیں کچھ ممالک نے اپنی بالا دستی برقرار رکھنے کے لیے جنگ شروع کی ہم کسی بھی قسم کی بالا دستی کے خلاف ہیں چترال میں کلاش قبیلے کا سالان تہوار اختتام پذیر اور چاہو تہوار دیکھنے کے لیے سیاہوں کی وادی کلاش کا روخ کلاشی خواتینوں اور نوجوانوں کا مخصوص لباس میں رکس موسیقی